موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا اس زمن میں چند ایک حدیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر نبی کا حوض ہوگا یہ حضرات انبیاء باہمی فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پینے کے لیے آتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں پینے والوں کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ ہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی ہمبل سٹیٹمنٹ اختیار کی اور اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوسر پر سب سے زیادہ امت جمع ہوگی اس روایت کو امام ترمزی نے کتاب صفت القیامہ میں ذکر کیا ہے اسی طرح اسے ابن ابی عاصم بھی السنہ میں لاتے ہیں اور پھر اسے امام قرطبی نے التذکرہ میں روایت کیا اچھا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضراتی انبیاء اکرام ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ اپنی امت میں زیادہ پیروکار والا کون ہے مجھے امید ہے کہ میں اس دن ان سب سے زیادہ ہوں گا قوضے کوسر پر پینے کے لیے آنے والوں کے اعتبار سے ان میں سے ہر نبی اس دن بھرے ہوئے حوض پر کھڑا ہوگا اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا وہ اپنی امت میں جس کو پہچانے گا اس کو بلائے گا ہر امت کی ایک نشانی مقرر ہوگی اسی کے ساتھ امتوں کو ان کے انبیاء پہچانیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام طبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے اور پھر مجموع الزبائد میں امام حیسمی نے روایت کیا ہے یہاں سے ہمیں کچھ باتوں کا علم ہوتا ہے کہ ایک تو کہ ہر نبی کا حوض ہوگا اور ہر نبی ایک دوسرے پر فخر کرے گا کہ سب سے زیادہ کس کے حوض پر لوگ آتے ہیں پینے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حوض پر ہوں گے اور ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر نبی کے ہاتھ میں عصا ہوگا ہر نبی اپنی امت کو خود پہچان لے گا کیونکہ ہر امت کی ایک نشانی مقرر ہوگی جو وہ نبی جانتا ہوگا کہ میری امت کی کیا نشانی ہے اور ہر امت کی الگ الگ نشانیاں ہوں گے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت علی بن ابی طالب میرے حوض کے نگران ہوں گے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اسے امام طبرانی نے الاؤسط میں روایت کیا ہے اور پھر مجمع الزبائد میں امام حیسمی بھی لے کر آتے ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روزے داروں کے لیے قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس پر روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں آسکے یعنی ان روزے داروں کے لیے حوضے کوثر میں ایک جگہ مخصوص ہوگی جہاں سے صرف روزے دار ہی آ کر جام کوثر نوش فرمائیں گے اور ان روزے داروں سے مراد اچھی طرح سے پورے آداب لحاظ کے ساتھ فرضی روزہ رکھنے والے ہیں ونہا عام طور پر فرضی روزہ رکھنے والے تو بہت ہیں اور اگر یہاں نفلی روزے زیادہ رکھنے والے مراد ہیں تو ان کو اس خصوصیت کے علاوہ جنت کے مزید آلہ درجات بھی ملیں گے تو علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ تشریح بھی فرمائی ہے تو حدیث کا جو متن ہے وہ تو بس یہاں تک ہے کہ ان روزے داروں کے لئے قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس پر روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں آسکے گا اچھا یہ روایت جو ہے اسے امام بزار روایت کرتے ہیں اور اس کے رجال سقہ ہے اور اسی طرح اس کو بجمع الزبائد میں امام حیسمی روایت کرتے ہیں اور اس کی سند جید ہے پھر امام سیوتی سے البدور السافرہ ملاتے ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت میں حوض پر آئے گا پیاسا ہوگا مگر وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ مستثنہ کر دے گا اسے امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے اور اسے الخطیب نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے تو جسے اللہ تعالیٰ جس کی پیاس جو ہے اس کو ایسا کر دے کہ پیاس ہی نہ لگتی ہو ان کے علاوہ جو کوئی بھی آئے گا اچھا اسی طرح حضرت قیس بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شراب پی جس نے شراب پی پھر توبہ نہ کی اور اسی حالت میں مر گیا تو یہ روز قیامت پیاسا ہو کر اٹھے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں